سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ انہیں جا رہی ہے وومن آئی پیل کے اوپر ویڈیو لمبا ہوگا کیونکہ ہر ٹیم کا ڈسکشن ہوگا اور وومن آئی پیل کے اندر ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں مینلی یہ چینل اسی لیے ہے اسی پرپس کے لیے چینل بنا ہوا ہے کہ ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں ہم کئی لوگ ڈریم الیون کی بھی مجھے آکے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پکس بتایا کرو تو جو میں آپ لوگوں کو ٹیم میں بتاتا ہو اس کے اندر سے کچھ پلیئر کی میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آڈ کر دیتا ہوں کہ یہ ایسے کر سکتا ہے کوشش کیا کریں ان کو کپتان اور وائس کپتان کی جگہ پر رکھا کریں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑے پوائنٹس والا ہی کھلڑی آپ نے اس کو آگے رکھنا ہے جہاں تک رہی کرکٹ بیٹنگ کی بات تو کرکٹ بیٹنگ کی اندر ہمارا مین پر پر یہ ہے کہ کہاں پہ ہمیں کونسی ٹیم ٹریڈنگ دیتی ہے مارکٹ لوڈ پہ بیٹتی ہے جیکپوڈ کونسی ٹیم دے گی یا کیسے ہمیں میچ کو لے کے چلنا چاہیے اس پورے ایپیل وومن ایپیل میں اب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پانچ ٹیمیں جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ کو وومن ایپیل کھیلنا ہے یا آپ کو کوئی بھی کرکٹ کی دنیا کا کوئی بھی میچ کھیلنا ہے یورپین کرکٹ کیوں نہیں کھیلنا یورپین کرکٹ میں بھی بہو آئے گا کافی روکڑا کمایا ہے میں نے یورپین کرکٹ میں کیونکہ وہاں کے جو بولرز ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور بیٹسمن بھی سبحان اللہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی جانکاری ہو ٹیم کے بارے میں تو یورپین کرکٹ میں آپ بہت روکڑا کما سکتے ہیں اور وہ صرف آپ کو میری ویب سائٹوں پہ ملیں گے ریٹ وومن ایپیل کپ بینر کچھ بھی پی ایس ایل کپ بینر ہر چیز کوئی دنیا میں اگر آپ کو کسی چیز کا بہو نہیں ملتا اور آپ کی خواہش ہے کہ کاش یہ بہو مجھے ملے تو وہ بہو ہم آپ کو دیں گے میرا ویٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ہے وہاں آگے مجھے میسج کریں یا مینجر کو کریں جو بھی آپ کی دھوکے گدہ پرابلم پریشانی ہے آگے بات کریں پھر دیکھیں ڈیل کیسے ہوتا کام کیسے ہوتا پیسے آپ کے کبھی بھی وڈرو جو ہے آپ کا کبھی بھی مارا نہیں جائے گا سب سے پہلی چیز یہ کبھی بھی آپ کا فراڈ نہیں ہوگا آپ کے آئیڈیز بین نہیں کیے جائیں گے آہ میچ کے دوران میں آپ کا آئیڈی اگر جیک پوٹ ہو رہا ہے تو سائٹ کو جو ہے وہ فریز نہیں کیا جائے گا ایسا کوئی بھی کام ہم دون امریکہ نہیں کرتے اس لئے اوپر والا مالک سولہ سال سے چلا رہا ہے بینہ کسی کے سپورٹ کے ہم پورے ٹیلیگرام کے یا فیس بوک کے ٹپروں کو لوڑے پر لکھ کر چلتے آئے ہیں اکیلے ہی اوپر والے کا کرم رہے گا تو آگے بھی چلتے رہیں گے دشمنوں کی ماں کی آنکھ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلمان خان بیٹا بنا یا کپل شرما ہے یہ فیموس پرسنیلٹیز ہیں یا شارو خان ہے تو ان کو ایسی نیچے آ کے نہ ان کی انسٹاگرام پہ یا کہیں ٹویٹر کے پر آ کے نہ گالیاں نکلیں گے یا کچھ برا بلا بھوک دیں گے صرف ان لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ اتنا فرق نہ انہیں پڑنا ہے نہ مجھے پڑنا ہے کیونکہ وہ بھی کچھ بن چکے ہیں میں بھی کچھ بن چکا ہوں تو یہاں پر آ کے اپنا ٹائم مت ضائع کرو صحیح ہے اس سے بہتر ہے کسی چھمیا کو میسج کرو تو شاید وہاں سے کوئی پٹی جائے ہمیں میسج کرنے سے صرف ایک لمبا سا لوڑا نکلنا ہے اور وہ ہم نے تمہارے موہ میں ڈال کر رہا ہے سیدھا بلاک اس لوڑے کا نام ہے بلاک تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو کمنٹس میں آ کے اوہ بھائی آپ کی تو لہور کلندر اور ملتان کی پرڈکشن غلط ہوگی میری پرڈکشن میں نے ہمیشہ بولا کہ یہ تورنامنٹ سے پہلے کی پرڈکشن ہے میری میمبرشپ میں یا ٹیلیگرام کے اوپر جو میں ٹپس آپ کو فری میں دے رہا ہوں یا جو پیڈ میں دے رہا ہوں میں نے اس کو دیکھ کر چلنا کہ کونسی ٹیم تسلسل سے کھیل رہی ہے کس کے پاس اس ٹائم پر ٹوس کے بعد کونسا بولر نہیں کھیل رہا یا کونسے بیٹسمن کو انکلوڈ کی یا مارکن لوڈ کار شفٹ کرنے والے ہیں مجھے تو بھئیہ اس چیز کو دیکھ کے اپنی ٹپس دینی اور اپنی پرڈکشن دینی ہے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے تو پھر آپ کی لئے غلط ہوگا بھئیہ ہمارے لئے غلط نہیں ہم نے تو لورکل اندر کی بھی جیت لگائی ہے جام سے لگی ہے ہم نے ملتان کی بھی جیت لگائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کچھ نظر آیا کہ یہاں پر یہ چیز نہیں بنتی کرنی اپنے ہاتھ پیر ہم نہیں جلا سکتے جہاں پہ سمجھ آجے وہاں پہ ترن اوور ٹیک اوور ہر چیز کر لیں خیر پی ایس ایل کپ ونر کے اوپر بات کریں گے ابھی آئی پی ایل کپ ونر کی ٹیموں کے اوپر میں نے پہلے بولا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہوا یہ والا تو اس کے اوپر ہم سکارڈز ان کے نکال لیتے ہیں سکارڈز کے اندر میں آپ کو پہلے بتا دوں کوئی وومن کرکٹ کے بارے میں اگر آپ شاید جانتے ہوں کافی کچھ لیکن میں اتنے پلیئرز کے بارے میں نہیں جانتا ہاں جو فیمس فیمس آسٹریلین پلیئرز ہیں یہ انڈین پلیئرز ہیں انہی کو میں زیادہ تر جانتا ہوں تو اس کے لیے بھی مادرت لیکن ہوگا کیا وومن ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں گزرا میں نے آپ کو کلیر کٹ دو ٹیمیں دی تھی انڈیا یا آسٹریلیا انڈیا کے بارے میں میں نے کہا تھا میری خواہش ہے انڈین ٹیم جتنی وومنز محنت کرتی ہے یہ ورلڈ کپ جیتے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا وہ میچ جہاں پہ پاکستان تیس پیسے لگتے آرہا اوپن فری دیا میں نے آنکہ ٹھیک ہے وومن ورلڈ کپ کا آسٹریلیا ورسس ساؤتھ افریقہ کا فائنل بیس بیس چودہ چودہ پیسے لوگوں کو بولا ٹیلی گرام پر فری کہ پیٹیاں لگاؤ آسٹریلیا ہی جیتے گا اور اپنی ویڈیو میں ورلڈ کپ کی میں نے آپ وومن ورلڈ کپ کی ویڈیو آپ کھول کے دیکھے اس میں کیا بولا تھا آپ کو کہ ایک ہوتے ہیں پلیئرز آسٹریلیا باقی ٹیموں کے لیے کیا ہے دیو ہے دیو بیگس جائنٹ اور یہ وہ ٹائم ہے کہ آسٹریلیا لگاؤ بولا تھا اور پھر ٹیلی گرام پر بھی آکے ساؤت افریقہ فائنل میں گیا ساؤت افریقہ کو فائنل کھلا دیا کیونکہ وہ ان کے ہوسٹ تھے یا جو بھی تھا لیکن ساؤت افریقہ فائنل جیتے اتنی بھی خوش نصیبی نہیں ہے چل رہی تھی گوڈ لگ چل رہی تھی تو اسی طرح جو جانکاری ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو دانگا میری پوری امید ہے کہ 90% اسے ٹیگ بیٹھنے والی ہے وومنز آئی پیل کے اندر ڈلی کیپٹل وومن ڈلی کیپٹل وومن آج کی ہماری پہلی ٹیم ہے تانیا بھٹ یہاں پہ از ایک وکٹ کیپر انڈین وکٹ کیپر ایلس کیپ سے یہاں پہ اوورسیز پلیئر لورا ہیریس یہاں پہ اوورسیز پلیئر ہے جاسی کارتا جیس جنسن مارزین کیپ میک لینن ابھی تک میں نے جو ان کی ٹیم دیکھی ہیں مجھے یہ ٹیم شکھا پونم یادف شفالی ورما شفالی ورما ایک اچھی انکلوجن ہے پھر روڈری گوز جو ہے جمعیہ روڈری گوز یہ کافی اچھی انکلوجن ہے تو شفالی ورما اس کے بعد پونم یادف تین یہ پلیئر ہوگی انڈین جو مین ان کے پلیئر ہے پھر یہ جو بار کا اوورسیز کا ٹچ ہے لورا ہیریس کا جیس جونسن لیننگز یا کپکا یہ ایک اچھی جو ہے اوورسیز کی اوپر بھی ٹاپ آرڈر بیٹس مین بھی ہیں لورا ہیریس اور یہاں پر بھی تو ایک ٹیم دلی کیپٹلز وہ ہے جو کہ مجھے لگتا ایسے کہ ہار جیت کے ہار جیت کے آگے جانے والی ہے اگر یہ جیتے ہی آتے ہی تو اگلا میچ یہ آرنے کے لیے تیار رہے گی اور اگر یہ آرتے ہی آتے ہی تو اگلا میچ جیتنے کے لیے تیار رہے گی دلی مجھے لگتا ہے تھپا باؤنس کھاتی رہے گی اور یہی تھپا باؤنس کھاتے کھاتے شاید یہ ایلیمنیٹر میں یا فائنل میں ہمیں نظر آ سکتی ہے لیکن ابھی ہم نے باقی ٹیم میں نہیں دیکھی ویڈیو کے انڈ میں ہم فائنلائز کریں گے دلی قدر بہتر ٹیم ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا دلی کے اوپر اتنا مارکر لوڈ رنے والا ہے دلی کے پاس پلیئرز ہیں اگر آپ دیکھیں دلی کے پاس پلیئرز ہیں لیکن وہ پلیئرز نہیں ہیں جس سے ان کے اوپر مارکر لوڈ بیٹھنے والا ہے اس لیے دلی مجھے تھوڑی سی پسند آیا آپ پر پھر آ جاتے گجرات جائنٹس گجرات جائنٹس یہاں پر سب سے جو ان کی ہرلین دوئل اور ڈاٹن جو ہے وہ کیا بات ہے ڈاٹن کی اب انہوں نے چار چاند اس کو بھی لگا کر رہی ہیں بگ بیش کو بھی اس سے پہلے کیا کہتے ہیں جو انگلیش کاؤنٹی تھی وومنز کی دی ہنڈرڈ اس کے اندر بھی ڈاٹن نے کافی اچھی پرفارمیس دی ڈنکلے یہاں پر نظر آتی ہیں یہ بھی اوپرسیز پلیئر ہے ایشلے گارڈنر یہ بھی اوپرسیز پلیئر ہے اور یہاں پہ کم گرات اور بیتھ مونی جو کہ مارکٹ لوڈ اپنے پہ لے کر بیٹھیں گی بیٹھیں گی کافی بڑی پلیئر ہیں بیتھ مونی اور یہاں پہ ورہم ہے صدر لینہ سوشا ورم ہے انڈین جو ہے مجھے فلیور اس کے اندر بہت کم نظر آ رہا ہے جس کے قارن میں یہ ٹیم جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو امید لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ گجرات جائنٹس سوری ٹائٹنس بول رہا تھا من ٹیم کا گجرات جائنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ باٹم آف دا ٹیبل ہونی چاہیے آگے چلتے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا چاہید اور ہمارا ڈیسیزن انڈ میں بدل جائے تو ویڈیو میں بنیا رہیے جیگا ممبئی انڈینز کی بات کی جائیں جو ہے ان کی کافی زبردست اوپر سے یہ چیک کرے ایمیلیا کر بہت زبردست آل راؤنڈر پھر آپ کے ماتھیوز جو ہے وہ آ جاتی ہیں ویسٹن ڈیس سے نیٹ سنو برانٹ چوہل ٹران پوجہ ورستف اور یہاں پر اسی وانگ سونم یادب تو اوور سیز کافی کچھ ہے یہاں پر لیکن اگر بات کیجئے انڈین فلیور کی تو انڈین فلیور کے اندر بڑے نام جو ہے وہ ہمیں پوجہ نظر آتی ہے اور ساتھ ہمیں ہرمن پریت کور اگر آپ اپنی انڈین مومنز ٹیم کو اچھے سے جانتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں بھی باقی پلیئر ہو کوئی اچھا کھیلتا ہے تو ضرور بتائیے دیگا ٹھیک ہے تاکہ باقی کمنٹس پرنے والوں کی بھی مدد ہو سکے ٹیم اچھی ہے اور اگر بالنگ اٹیک کی بات کی جائے تو بولنگ اٹیک مجھے ممبئی کا تھوڑا سا ویک لگتا ہے جس کی وجہ سے ممبئی اس شیطر میں نقصان کھا سکتی ہے ہاں ہرپیت کور ہے یہاں پر ظاہری سی بات ہے اگر ممبئی آتے مارکل لوڈ کی وجہ سے ہارتا ہے تو ممبئی پھر کم بیک کرتا ہمیں نظر آئے گا انڈ آف در ٹورنمنٹ ممبئی کی ٹیم پر تھوڑی کنفیوجن ہے کیونکہ مارکل لوڈ بھی وہاں پر ہی بنے گا جہاں پر بڑے پلیئر زیادہ ہوں گے روائل چیلنج بینگلور اور پورا فارمیٹ وومن ورلڈ کپ کا جیک پاٹ ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا روائل چیلنج بینگلور بنا میں چھ ویڈیو بھی سکتا تھا لیکن میں نے کہا یار ایک میٹ ہم اپ کریں جیسے وومن ورلڈ کپ کی کی تھی ہم نے روائل چیلنج بینگلور کی بات کی جائے تو یہاں پر ایرن برن شباشنا آشا سوفی ڈیوائن کا رچہ گوش پھر یہاں پر ہیدر نائٹ جو ہیں اوبر سیز سمریتی مندھانا اور یہاں پر پھر ہماری ایلیس پیری سب کی فیوریٹ اور جہاں سے وومن کرکٹ کا کرش سب کا پیری شروع ہوا رنکوہ سنگ یہاں پر آتی ہے میگن شک نظر آتی ہے کومل زندنان اور ڈین وین نرک بہت بڑی ٹیم ہے اگر اوبر سیز کی بات کیجئے ہر چیز کی بات کیجئے سمریتی مندھانا رنکوہ سنگ کے علاوہ اگر آپ بات کریں کوئی بڑیا نام مجھے یہاں پر نہیں نظر آرہا لیکن ممبئی اور روائل چینلنگ بنگلور کو فلال ہم سائیڈ پر رکھیں گے ان کے بعد ویڈیو کے انڈوین پر پروڈکشن کریں گے آخری ٹیم کی طرف چلیں تو یو پی واریئرز آ جاتی ہے انجلی لورنا بیل پرشوی میری بہت فیبریٹ پلیئر ہے سوفی الیکسٹن اور یہاں پر پھر آ جاتی ہیں گریس ہیریس ایلس ہیلی شبنم اسماعیل مجھے بہت فیبریٹ بولر ہے میری یہ انہوں نے انگلینڈ کو میں آپ کو بولا تھا انگلینڈ سیمی فائلت تک آئے گی پھر آر جائے گی اور انہوں نے ہرایا تھا انگلینڈ کو یہ جو بولر کا نام لے رہا ہوں شبنم اسماعیل کا پھر یہاں پہ تالیہ مگرے ہے دپتی شرما ہے جو کہ مجھے اس ٹورنامنٹ میں دپتی شرما لگتا ہے کہ یہی ایک پلیئر ہے جو شاید کافی اچھا پرفارمنس دے پائیں گی اور باقی اگر میں ٹیم میں دیکھوں تو باقی ٹیم میں مجھے کچھ اتنا خاص نظر نہیں آتا تو یہ ٹیم یو پی واریئرز اور گجرات جائنٹس بارٹم آف ٹیبل دونوں جو ہیں مجھے نظر آتی ہیں اب ان کو ہم اٹھا دیتے ہیں یو پی کو بھی اور اس کو بھی گجرات جائنٹس کو بھی اب آ جاتے ہیں دلی کی باری تو دلی کا وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن دلی نے کھیلتے رہنا ہے اور انڈین فلیور ان کے پاس ہے دلی میری نظر میں آئی پیل کا اگر کوئی جیکپورٹ آپ کو نظر آنے والے تو دلی کی ٹیم کی طرف سے نظر آنے والے ہیں اور آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے نظر آنے والے ہیں یہ دو ٹیمیں یاد رکھی جیگا کہ جیکپورٹ اگر آپ نے پکڑنے آئے تو روائل چیلنج بینگلور اور یہاں پر دوسری ٹیم ہماری ہے دلی کیپیٹلز یہاں دو ٹیمیں آپ کو جیکپورٹ اور ٹریڈنگ میچ اچھے دے سکتی ہیں پھر آ جاتے ہیں ممبئی کی ممبئی کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں گے ان کے ٹوٹل ہیں 20 سے 24 میچز صحیح ہے وومن آئی پیل کے تو اس کے اوپر ایک پارٹ 2 کے اوپر ممبئی کے ساتھ چیلنجر فائنل میں گسے گی نہیں گسے گی یہ ایک آؤٹ آف دا باکس ٹیم ہے یہ چیلنجر کہ مجھے سمریتھی مندھانا یا پھر یہاں پر ہرپیت کور ان دونوں کو مجھے لگتا ہے کہ وومن آئی پیل کپ جتانا چاہیے کیونکہ یہ ایک آئیکن ہے آلوور انڈین کرکٹ کی یہ ریپرزنٹر ہیں امبسیڈر ہیں انڈین کرکٹ برینڈ ان کے سر پر چل رہا ہے یہ دو موسٹ فیمس پلیئر ہیں انڈین کرکٹ کے تو وومن کرکٹ کے تو ہرپیت کور اور مندھانا میں سے ایک کو ٹروفی پکڑانی چاہیے اگر وومن آئی پیل آپ نے ایک ایمیج کے اوپر رکھ کر ہٹ کرنا ہے دوسری اس کی جو وومن آئی پیل کا آپ کو میں بتاؤں کہ ٹریڈنگ جیکپوٹ کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اتنے میچ آپ کو پی اے سیل کی طرح پھنٹر فیوریبل ملنے والے ہیں وومن آئی پیل میں وومن آئی پیل میں نے آپ کو ورلڈ کپ میں بھی بولا تھا اتنے جیکپوٹ نہیں ملنے والے ہیں یہ نہیں کہ جیکپوٹ ہی نہیں ہوگا وومن آئی پیل میں لیکن جو وومن آئی پیل میں بھی جیکپوٹ اڑے وہ آپ نے کیا پکڑنے تھے کیونکہ سٹریٹ میچوں کی ویسے لائن لگی بھی ہے وومن میچ میں اگر آپ اچھا کھیلتے ہیں اور نیچے سے آپ سوچتے ہیں کہ پارٹنر سے بنا لے گا زیادہ در یہ ہی ہوتا ہے سٹریٹ ہی میچ ہارتی ہیں وومن تو ذرا دھیان سے کھیلی جیگا پیسے اپنے ذرا سنبھل کے کھیلی جیگا وومن آئی پیل پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے ہاں ابھی یہ اتنا بڑا ہٹ نہیں ہے اس کو اگر ہٹ کر آنا ہے چلتا دھوڑتا آئی جاتا ہے تو سکرین تک لانے کی آپ کو بزنس کمانے کی آئی پیل کی وومن آئی پیل میں بھنٹرنے آنے ہی آنا ہے پی ایس ایل کا جو آدھا وزن ہے مجھے لگتا ہے وہ اب انڈین مارکٹ کا وہ وومن آئی پیل پہ شفٹ ہونے والا ہے اتنے گھوڑے مجھے نہیں نظر آتے بچ کے رہنا رہے بابا ہرپیت کور اور مندھانہ روائل چلنگ بینگلور آج تک آئی پیل نہیں جیتی اس لئے مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے روائل چلنگ بینگلور کا نام لیتے ہوئے لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے ممبئی جو ہے وہ لڑے گی اور فائنل تو کھیلے گی کھیلے گی اور اگر کھیلے روائل چلنگ کے ساتھ تو دونوں ٹیمیں ہماری اندر ہوتی ہیں اگلی چیز یہ کہ آپ کو میں نے دو ٹیمیں تو وہاں پر آپ ان دونوں ٹیموں کی ہار لگا کے چل سکتے ہیں وہ بٹم آف دہ ٹیبل آپ کو ملے گی میرے ساتھ کام کرنا ہے پیڈ ممبرشپ میں تو آپ آ کے پیکٹ مینجر سے پوچھ سکتے ہیں وومن آئی پیل کا اور ہم کام شروع کر سکتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر بھی آسٹریلیا دجائنٹس دیو میں نے آپ کو بولا تھا اس میں بھی امید کرتا ہوں میری کپ وینر ٹیم سٹیق بیٹھے گی کوشش میں یہ کروں گا کچھ میچ وومن آئی پیل دیکھنے کے بعد سیکنڈ ویڈیو بھی ڈالو کیونکہ پہلی دفعہ آئی پیل ہو رہا ہے اور کافی کچھ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ کیا کروانے والا ہے انڈین مافیا ٹھیک ہے اب کیونکہ پاکستان مافیا نے تو بکیوں کی گانڈی اڑا دی گی ٹھیک ہے ہر میچ ہی اڑڑ ہے تو انڈین مافیا کافی کمال مافیا ہے اور یہ وومن آئی پیل کے اندر تو مجھے نہیں لگتا اتنے جیکپورٹ رکھ کے باتھا ہے لیکن وہ جو بھی جیکپورٹ ہوں گے میری کوشش یہ ہوگی کہ وومن آئی پیل میں میں دس پندرہ پیسے کا جیکپورٹ ڈھونڈنے کی بجائے دس پندرہ پیسے کا گھوڑا ڈھونڈنے کی بجائے وہی جیکپورٹ میں تیس سے پنتالیس پیسے کے بیچ میں کوشش کروں کہ یہاں سے جیکپورٹ اٹھاؤ کیونکہ دس پیسے سے وومن ٹیم کا واپس آنا بہت مشکل ہے لیکن پنتیس پیسے یاد رکھی جیگا یہ بہت پنتیس پیسے سے ریکوری پھر بھی پوسیبل ہے دس پیسے سے بہت پندرہ پیسے بیس پیسے سے ناممکن بات ہو جائے گی وومن میں میچز کے اندر عمومن نائنٹی پرسنٹ یہی ہوئے تو کوشش کیا کرے وومن میچ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کئی کھانا چاہیے وہ پنتیس چیلیس پیسے کی رینج ہے وہاں سے ری بیلڈنگ ہو سکتی ہے چلتا ہو بھائیو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جاتے جاتے ممبئی اور روائل چیلنجر ہرپیت کور اور ماندانہ ہمارے کپ وینر ہیں وہ من ای پیل کے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا پس